ایک بہت اہم چیز جو جاننے کی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں تو عشق کا جو لفظ ہے اس کی بھی تحقیق ہم دیکھ لیں پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دین میں بھی داخل کیا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہم عاشق کے رسول ہیں تو عاشق اور عشق کا لفظ اس کی کیا تحقیق ہے؟ اسلام میں دین میں اس کی کتنی گنجائش ہے اس کو مسجد میں کس طرف میں روکا جا سکتا ہے یا مسجد کے باہر اس کو کرنا پڑے گا دین میں یہ لفظ ہے یا نہیں؟ اس کی کتنی گنجائش ہے دین کے معاملات میں استعمال کرنے کی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کا ذخیر آپ پورا کا پورا چھان لیں تلاش کریں آپ کو قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں ملے گا اللہ کے لئے رسول کے لئے مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لئے اللہ والوں کے لئے کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا کہ آپ کو اللہ سے عشق کرنا ہے آپ کو رسول سے عشق کرنا ہے آپ کو آپس میں اپنے بھائیوں سے عشق کرنا ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی کہ واقعی ایمان والے کون ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا وہاں اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا محبہ عربی زبان میں محبت اور عشق دونوں لفظ ہیں لیکن کیا بات ہے کہ عربی زبان کی بہترین کتاب قرآن اور عربی کے سب سے بہترین عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اس میں عشق کا لفظ نہیں ہے اس میں کبھی نہیں بتا گیا اللہ سے عشق کرو بہت سالوں کیا بلتے ہیں محبت سے بہت اوپر کا لیول عشق ہے محبت تو کیا ہے عام لوگ محبت کرتے ہیں عشق یعنی بہت اوپر کا لیول عشق ہے تو ہم اللہ سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں عربی دیکھیں گے عربی میں کیا بولتے ہو سکتے ہیں اتنا بڑا جب کچھ ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے وہ حدیث میں کیوں نہیں ہے اگر واقعی ایک آدمی کی محبت کی اونچی سطح عشق ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن میں ہونا چیئے کہ تم کو اتنا بڑی محبت یعنی عشق کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا آپ کو یہ شیر شائری میں ملے گا آپ کو صوفیوں کی ہاں ملے گا آپ کو دین کا علم کم رکھنے والے بہت سارے محبین میں چیز ملے گی ہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ سے محبت ہونا چاہیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سواج انہوں نے اللہ کے برابر بنا رکھے ہیں اللہ کے شریک اللہ کی برابری والے معبود اللہ کے بالمقابل کچھ محبوب بنا رکھے ہیں یحبونہم کا حب اللہ وہ اپنے ان معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت ویسی ہے جیسے اللہ کی طرح ہوتی ہے اور ایمان والے یہ مشرقین کا حال ہوا کہ اپنے معبودوں سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں عشق والے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور ایمان والے ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اللہ سے شدید کیا کرتے ہیں محبت عام محبت کرتے ہیں نہیں اشد حُبَّا لِلَّهِ محبت کی شدت ان میں پائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر کرتے ہیں تو کسے کرتے ہیں اللہ سے تو یہاں بھی کیا بیان کیا اللہ نے محبت عشق وغیرہ کچھ نہیں کہا محبت کے مراتب ہوتے ہیں ہر آدمی سے برابر محبت انسان کو نہیں ہوتی ہے بچوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے بیوی یہاں بیوی میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے تو محبت کے مراتب ہوتے ہیں کسی کو آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایمان والے کون ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے شدید محبت بھی محبت ہوتی اس کو عشق نہیں کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے لئے محبت کا لفظ استعمال کیا دو اسوری البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ ہے حدیث میں دیکھی کیا لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا آپ دیکھیں